روحی شرمہ دوستو آخرکار وہ کھڑی آ ہی چکی ہے تینوں فورمیٹ میں ایک ہی کپتان نظر آنے والا ہے پہلے نیلی جرسی کی کپتانی ملنے کے بعد اب روحی شرمہ کو سفید جرسی کی بھی کپتانی سوپ دی گئی ہے جیہاں آپ نے بلکل صحیح پہچانا آر ڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی فورمیٹ کے بعد اب روحی شرمہ کے پاس ٹیسٹ فورمیٹ کی بھی کپٹنسی آ چکی ہے اٹکلی یہ لگائی جا رہی تھی کہ حالی میں روحی شرمہ کو کپتان بنایا جا سکتا ہے ٹیسٹ فورمیٹ کا لیکن آخرکار روحی شرمہ کو ٹیسٹ کی بھی کپتانی ملی اور ایک اور نئی ٹیم کا جنم ہونے جا رہا ہے اسو ٹیم میں سے رہانے پجارہ اب شامل نہیں ہیں منگل جیسے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے اور ٹیسٹ فورمیٹ جو کہ ایک خاص طور پر ویرات کھولی کا فیوریٹ ہے انہیں فلہ ٹی ٹوینٹی فورمیٹ سے آرام دے کر ٹیسٹ میں ہی کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ روحی شرمہ اس لبضی سے بھی بہت ہی خوش ہے حالکہ یہ ایسی بات بھی جتا ہی جا رہی تھی کہ روحی شرمہ آلڑی دو فورمیٹ کی کپتانی سمال رہے ہیں آئی پیل میں بھی وہ کیپٹنسی کریں گے اس لئے شاید وہ ٹیسٹ کی کیپٹنسی سے منع کر دیں لیکن زیادر سے بات ہے کہ بورڈ نے روحی شرمہ کو کیپٹنسی دینے کا من بنایا اور انہوں نے اس فیصلے کو دونوں ہاتھ سے سوکارہ بھی ہے لیکن دوستو کپتان بننے کے بعد ٹیسٹ فورمیٹ کا روحی شرمہ نے خاص طور پر بیسی سائی بورڈ کا دھنیواد کرتے ہوئے ویرات کولی کے لئے بھی کچھ ایسا کہہ دیا کہ سب کا دل ہی جیت لیا آپ کا بتا دے کہ حال ہی میں جب ٹیم کی انانونسمنٹ ہوئی تو اس کے ترنت بعد ہی اس بات کا اعلان ہو چکا تھا کہ روحی شرمہ ٹیم کے نئے کپتان ہے اور ٹیسٹ فورمیٹ میں بھی اب روحی دی کپتان ہی کرتے نظر آئیں گے اور شرمہ کی ٹیم کے خلاف ہونے والی دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز سے پہلے روحی اتنے کپتان بننے پر اب بھاوک ہوتے ہوئے کہا یہ واقعی میں شاندر لمحہ ہے میں اس کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا ٹیسٹ فورمیٹ ایسا فورمیٹ ہے جہاں پر کھلاڑیوں کی نہ صرف پریشہ ہوتی ہے بلکہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کون کھلاڑی کتنے اچھے طریقے سے پردشن کر سکتا ہے ٹیسٹ فورمیٹ واقعی میں ایسا فورمیٹ ہے جو کہ کھلاڑیوں کو ان کی میکسیمم شمتہ پر پرفارمنس کرنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے میرے وقتی کا طور پر ٹیسٹ فورمیٹ مجھے کافی پسند ہے اور اس بات سے بہت خوشوں کے بورڈ نے مجھے لائق سمجھا کہ ٹیسٹ فورمیٹ کی بھی کپتانی سوپی ہے اس سے نہ صرف میرے اور کھلاڑیوں کے پیچھ میں کارڈینیشن اچھا رہے گا بلکہ ہم ٹیم کو تینوں فورمیٹ میں ایک ہی رنیتی کے ساتھ بھی چلا پائیں گے ساتھی ٹیسٹ فورمیٹ تو ہمارے پور کپتان ویرات کوہلی کا بھی فیورٹ رہا ہے یہ پوری امید ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ٹیسٹ میں کپتانی کرنے کا یا نیا انعباب واقعی میں اچھا ہونے والا ہے ان کی کپتانی میں مدد ہماری ٹیم کو جتانے میں کافی اہم یوگدان دے گی ایسا لگتا ہے کہ ایک سمیں پر بھارت کے لیے ایک نہیں بلکہ دو دو کپتان کھیل رہے ہیں دوستو روحی شرما ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بن گئے ہیں ہر کوئی بہت خوش ہے اور روحی شرما کا اتنا کہنا ویرات کوہلی پہ واقعی میں دل جیتنے والا ہے پرنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے خاص سور پر اگر ٹیسٹ فورمیٹ کی بات کری جائے تو روحیت اور کوہلی میں کون ایک پہتر کپتان ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد